پھر لطیفہ روح پر ذکر کرنے سے انسان کے اندر سے غضب غصہ وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے یہ غصہ بھی انسان کی زندگی کی ضرورت ہے انسان اپنے عزت کی حفاظت کیوں کرتا ہے کہ اس کے اندر غیرت ہوتی ہے تو غصہ تو غصے کے موقع پہ آنا چاہیے ہاں بے موقع آنا یہ بھری بات ہے ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہمیں بے موقع آتا ہے چھٹ چھٹی باتوں پہ آتا ہے اور آتا ہے تو اترنے کا نام نہیں لیتا یہ غصہ برا غصہ ہے چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ شریعت نے حکم دیا کہ گھر میں ہنسی خوشی رہو تو اکثر نوجوانوں کو گھر میں غصہ جاد آئے گا شیطان بدبخت کو پتہ ہے نا کہ گھر میں محبت پیار سے دیکھ لیا تو گناہ بخش جائیں گے کہتے ہیں حضرت صاحب دوستوں میں تمہیں بڑا چیس طرح رہتا ہوں پتنی گھر آتا ہوں تو غصہ چڑھ جاتا ہے بھئی شیطان بدبخت کو پتہ ہے کہ اس کی بخشش کہاں ہونی ہے غصہ چڑھا دیتا ہے سیدھے مو بات ہی نہیں کرتے تو یہ غصہ نقصان دے ہے یہ آگ ہے اس سے نجات پانے کی ضرورت ہے اس یہ فرمایا کہ پہلوان کون ہے عرض کیا جو لوگوں کو پچھار دے میں نہیں نہیں جو اپنے غصے پہ قابو پالے وہ پہلوان ہیں اس غصے پہ قابو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان لطیف ہے روح پر کسرت کے ساتھ ذکر کرے ایک عالم ماشاءاللہ بڑی کتابیں پڑھاتے تھے اپنا واقعہ خود سنانے لگے کہ میں بھی اپنے غصے سے تنگ تھا اور تلوا بھی مجھے جلالی کہتے تھے جب میں بیعت ہوا تو بیوی کو بتایا میں بیعت ہو گیا ہوں اس نے کہا ہاں تمہارے پیر کو تو تب سمجھوں گی نہ جب تمہارا غصہ ٹھیک ہوگا اللہ کی شان کہ دیو سال انہوں نے ذکر میں گزارے دو سال کے بعد پھر ایک دفعہ بیوی نے کہا کہ بھئی اب بیر صاحب کو گھر آنے کی دعوت دینا ہم ان کا کھانا بھی بنائیں گے اور پھر اس کے بعد میں بیعت بھی ہو جاؤں گی اب تمہارا غصہ واقعی ختم ہو گیا ہے تو پریکٹیکلی انسان کی طبیعت میں فرق پڑتا ہے ہم نے ایک دو نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں کا تجربہ کیا یہ پیٹنٹ چیزیں ہیں تو جس بندے کا غصہ کنٹول میں نہ ہوتا ہو وہ لطیفہ روح کا سبق کریں تاکہ غصے سے نجات ہو جائے اکثر الٹے کام غصے میں ہوتے ہیں انسان دوسرے کا دل خوش میں تھوڑا توڑتا ہے غصے میں توڑتا ہے جو دوسرے کا دل دکھاتا ہے غصے میں آکے دکھاتا ہے قطع تل کی کیوں کرتا ہے قطع رحمی جس کو کہتے ہیں غصے میں کرتا ہے طلاق کیوں دیتا ہے غصے میں دیتا ہے ایک نوجوان کہنے لگا حضرت بس کیا کروں بس غصے میں طلاق دے بیٹھا ہوں میں نے کہا آج تک کسی نے خوش ہوگا بھی طلاق دی تو غصہ مصیبت ہوتا ہے کئی مرتبہ اس سے نجات پانے کے لیے لطیف حروب کا سبق ہے